سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو سب ہی ہیں بھیڑ میں تم جو نکل سکو تو چلو نیلم پوائنٹ اور کشمیر پوائنٹ دیکھنے کے بعد ہم تھکھار کر پہنچے اپنے ہوتیل کچھ جن آرام کیا اور رات کو دنر کرنے کے بعد ہم نکل گئے دی فیموس مال روڈ پہ کافی بغیرہ پی رات کو انجوی کیا اور next morning ہماری destination تھی پتری آٹا which is the most famous tourist destination in پاکستان for those who would love to experience cable car and chairlift the journey towards پتری آٹا was amazingly beautiful you will find lush greenery everywhere on this road on our way to پتری آٹا کافی بگرت موسیقی 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 کنیٹا میں لگی ہوئی یہ چیئر لیفٹس پاکستان کی ایک ہائیس چیئر لیفٹس ہیں اور ویوز کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہیں ویسے تو چیئر لیفٹس ایوبیا، پنڈی پوائنٹ، مالم جببہ اور اس کے علاوہ اور کچھ جگہوں پر بھی موجود ہیں but this is the only place where you will find cable guards موسیقی پتریاتا is a complete package for families یہاں پر صرف cable car اور چیئر لیفٹ ہی نہیں بلکہ فیملیز کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت خوبصورت پارک بھی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی کئی اچھے آپشنز مل جائیں گے وہ لوگ جو ہینڈی کرافٹس اور سووینیس کلیٹ کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ کافی اچھے آپشنز آویلیبل ہیں موسیقی whenever you visit پتریاتا do take a horse ride the horses at this place are absolutely beautiful you may feel like a prince of some state the horses at this place کیبل کار اور چیئر لیفٹ کی رائر انجوائی کرنے کے بعد ہمیں کافی بھوک لگ رہی تھی اور ہم نے کھانے کے لیے چوز کیا اس ڈھابی اسٹیل ریسٹران کا جہاں کا چرغہ کافی مشہور ہے چرغہ اسے کراچی میں کہا جاتا ہے بہت یہاں کے لوگ اسے چوچا کہتے ہیں which is exactly the same like چرغہ ان کراچی ممہ کو ہمیشہ سے ہی نئے نئے ایکسپیجنسز کرنے کا شوق ہے اور انہی میں سے ایک یہ نان لگانے کا ایکسپیجنس بھی تھا موم ٹرائیڈ اور ایک دو اٹیمٹ فیل ہونے کے بعد but she finally managed to have one proper naan The food was really delicious اس چرغے کو تندور کے اندر پکایا جاتا ہے اور کبھی کبھی ڈھابوں کا کھانا فائن ڈائننگ ریسٹران سے کئی گناہ بہتر ہوتا ہے گھنے جنگل کے درمیان یہ چھوٹا سا ڈھابا بہت ہی کمال کا کھانا سرف کر رہا تھا نہ صرف یہ ان کی چائے اور پکوڑے بھی اتنے ہی مزیدار تھے جتنا کہ ان کا چرغہ یا جوچا تھا کھانا کھانے کے بعد ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا اتنی ہائٹ سے کھلے آسمان کے نیچے چیر لفت پہ بیٹھ کے سنسیٹ دیکھنے کا منظر اپنے آپ میں ایک نقابل فرموش ایکسپیرینس تھا جب بھی آپ پتری آٹا جائیں اپنا واپسی کا ٹائم ایسا رکھیں کہ آپ کو سنسیٹ بٹنس کرنے کا موقع ملے ملتا ہے